اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوئم تعلیف مولانا سید ابو العالی محدودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز باپ ششم حصہ چودہ نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا پھر انہیں کوئی محلت نہ دی جاتی اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں سورہ آنام آیت ساتھ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ شخص خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی جاہل مطرزین کو اس بات پر تاجب تھا کہ خالقِ ارض و سما کسی کو پیغمبر مقرر کرے اور پھر اس طرح اسے بے یار و مددگار پتھر کھانے اور گالیاں سننے کے لیے چھوڑ دے اتنے بڑے بادشاہ کا سفیر اگر کسی بڑے اسٹاف کے ساتھ نہ آیا تھا تو کم از کم ایک فرشتہ تو اس کی اردل میں دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتا اس کا روب بٹھاتا اس کی معموریت کا یقین دلاتا اور فوق الفطری طریقے سے اس کے کام انجام دیتا اس کا پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں بھیج دیا جاتا تو فیصلہ چکا دینے کا وقت آ جاتا اور پھر محلت نہ دی جاتی ایمان لانے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے کے لیے جو محلت تمہیں ملی ہوئی ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردہ غیب میں پوشیدہ ہے ورنہ جہاں غیب کا پردہ چاک ہوا پھر محلت کا کوئی موقع باقی نہ رہے گا اس کے بعد تو صرف حساب ہی لینا باقی رہ جائے گا اس لیے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک امتحان کا زمانہ ہے اور امتحان اس عمر کا ہے کہ تم حقیقت کو دیکھے بغیر عقل و فکر کے صحیح استعمال سے اس کا ادراک کرتے ہو یا نہیں اور ادراک کرنے کے بعد اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو قابو میں لاکر اپنے عمل کو حقیقت کے مطابق درست رکھتے ہو یا نہیں اس امتحان کے لیے غیب کا غیب رہنا شرط لازم ہے اور تمہاری دنیاوی زندگی جو دراصل محلت امتحان ہے اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک غیب غیب ہے جہاں غیب شہادت میں تبدیل ہوا یہ محلت لازمان ختم ہو جائے گی اور امتحان کے بجائے نتیجہ امتحان نکلنے کا وقت آ پہنچے گا لہذا تمہارے مطالبے کے جواب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے سامنے فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں نمائع کر دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے امتحان کی مدت ختم نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر فرشتہ انسانی صورت میں آتا تو تمہیں وہی شبہات لاحق ہوتے جو اب نبی کے بارے میں لاحق ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ فرشتے کے آنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے علانیہ اپنی اصلی غیبی صورت میں ظاہر ہوتا لیکن اوپر بتا دیا گیا ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے اب دوسری صورت یہ باقی رہ گئی ہے کہ وہ انسانی صورت میں آئے اس کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ انسانی صورت میں آتے تو اس کے معمور من اللہ ہونے میں بھی تم کو وہی اشتباہ پیش آئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمور من اللہ ہونے میں پیش آ رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی محسوس موجزہ کیوں نہیں اتاری گئی ان سے کہو کہ اللہ تعالی نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواہ ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے دوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں مگر جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے گونگے بنے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں سورة الانام آیات سیتیس تا انتالیس اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ موجزہ نہ دکھانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے دکھانے پر قادر نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جسے تم لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے ہو اگر تمہیں محض تماش بینی کا شوق نہیں ہے بلکہ فی الواقع یہ معلوم کرنے کے لیے نشانی دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ عمر حق ہے یا نہیں تو آکے کھول کر دیکھو تمہارے گرد و پیش ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں زمین کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں کی کسی ایک نو کو لے کر اس کی زندگی پر غور کرو کس طرح اس کی ساقت ٹھیک ٹھیک اس کے مناسب حال بنائی گئی ہے کس طرح اس کی جبلت میں اس کی فطری ضرورتوں کے این مطابق قوتیں ودیت کی گئی ہیں کس طرح اس کی رسق رسانی کا انتظام ہو رہا ہے کس طرح اس کی ایک تقدیر مقرر ہے جس کے حدود سے نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہڑ سکتی ہے کس طرح ان میں سے ایک ایک جانور اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی اسی مقام پر جہاں وہ ہے خبرگیری نگرانی حفاظت اور رہنمائی کی جا رہی ہے کس طرح اس سے ایک مقرر اسکیم کے مطابق کام لیا جا رہا ہے کس طرح اسے ایک ذابطے کا پابند بنا کر رکھا گیا ہے اور کس طرح اس کی پیدائش تناسل اور موت کا سلسلہ پوری باقائجگی کے ساتھ چل رہا ہے اگر خدا کی بے شمار نشانیوں میں سے صرف اسی ایک نشانی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی توحید اور اس کی صفات کا جو تصور یہ پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے اور اس تصور کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس رویہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے وہ این حق ہے لیکن تم لوگ نہ خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو نہ کسی سمجھانے والے کی بات سنتے ہو جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ اجائب قدرت کے کرشمے دکھا کر تمہارا دل بہلایا جائے اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن ایسا اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مرد قبروں سے نکل کر بولنے لگتے سورہ راد آیت اکتس اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں خطاب کفار سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے مسلمان جب بار بار کفار کی طرف سے نشانی کا مطالبہ سنتے تھے تو ان کے دلوں میں بیچینی پیدا ہوتی تھی کہ کاش ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جاتی جس سے یہ لوگ قائل ہو جاتے پھر جب وہ محسوس کرتے تھے کہ اس طرح کی کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے مطالب لوگوں کے دلوں میں شبہات پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی یہ بیچینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی اس پر مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر قرآن کی کسی صورت کے ساتھ ایسی اور ایسی نشانیاں یقایت دکھا بھی دی جاتی تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آتے کیا تمہیں ان سے یہ خوشگمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں صرف ایک نشانی کے ظہور کی کسر ہے جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم میں کائنات کے آثار میں نبی کی پاکیزہ زندگی میں اصحاب نبی کے انقلاب حیات میں نور بحق نظر نہ آیا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے پھٹنے اور مردوں کے قبروں سے نکل آنے میں کوئی روشنی پالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا سریح ثبوت اس طرح کفار نے جتنے بھی عزامات و اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کیے اس کا ثبوت مانگنے کے لیے جتنے بھی موجزات دکھانے کے مطالبات کیے ان میں سے ایک ایک کا نہایت معقول جواب دے کر یہ گنجائش باقی نہیں رہنے دی گئی کہ کوئی شخص اقل و استدلال کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مصطبع ثابت کر سکتا پھر تین ایسے سریح ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حق میں پیش کیے گئے جن سے مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے کسی شخص کے لیے انکار ممکن نہ تھا زیل میں ہم ان کو سلسلہ وار درج کرتے ہیں اے نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرس لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے سورہ انکبوت آیت ارتالیس اس آیت میں استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انپڑھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل وطن اور رشتہ و برادری کے لوگ جن کے درمیان روز پیدائشت سے سنے کہولت کو پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی بسر ہوئی تھی اس بات سے خوب واقف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ قلم ہاتھ میں لیا اس عمر واقعہ کو پیش کر کے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ کتب آسمانی کی تعلیمات انبیاء سابقین کے حالات مذاہب و عدیان کے عقائد قدیم قوموں کی تاریخ اور تمدن و اخلاق و معیشت کے اہم مسائل پر جس وسیع اور گہرے علم کا اظہار اس امی کی زبان سے ہو رہا ہے یہ اس کو وحی کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا اگر اس کو نوستو خان کا علم ہوتا اور لوگوں نے اسے کبھی کتابیں پڑھتے اور مطالعہ و تحقیق کرتے دیکھا ہوتا تو باطل پرستوں کے لیے یہ شک کرنے کی کچھ بنیاد ہو بھی سکتی تھی کہ یہ علم وحی سے نہیں بلکہ اخذ و اقتصاب سے حاصل کیا گیا ہے لیکن اس کی امیت نے تو ایسے کسی شک کے لیے برائے نام بھی کوئی بنیاد باقی نہیں چھوڑی ہے اے نبی ان سے کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ میں نبی نہ بنایا جاؤں تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سورہ یونس آیت سولہ یہ ایک زبردست دلیل تھی کفار مکہ کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے گھڑ کر خدا کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوے کی تائید میں کہ آپ خود اس کے مصنف نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے بذریہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے دوسرے تمام دلائل تو بہت دور کی چیز تھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے سامنے کی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے پورے چالیس سال ان کے درمیان گزارے تھے ان کے شہر میں پیدا ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے بچپن گزرا جوان ہوئے ادھیڑ عمر کو پہنچے رہنا سہنا ملنا جلنا لین دین شادی بیاہ غرل ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہ تھا ایسی جانی بوجی اور دیکھی بھالی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی آپ کی زندگی میں دو باتیں بالکل آیا تھی جنہیں مکہ کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص جانتا تھا ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری چالیس سالہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم تربیت صحبت نہیں پائی تھی جس سے آپ کو یہ معلومات حاصل ہوتی جن کے چشمیں یکا یک دعوی نبوت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے اس سے پہلے کبھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے ان مباحث پر گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے تھے جو آپ قرآن کی ان پہ در پہ صورتوں میں زیر بحث آ رہے تھے حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال کے دوران میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی گہرے سے گہرے دوست اور کسی قریب سے قریب رشتہ دار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی تھی جسے اس عظیم الشان دعوت کی تمہید کہا جا سکتا جو آپ نے اچانک چالیس سال کی عمر کو پہنچ کر دینی شروع کر دی یہ اس بات کا سریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آئی ہوئی چیز ہے اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو نماء اور ارتقاء کے واضح نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں یہی وجہ ہے کہ مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ کی پیداوار قرار دینا سریح طور پر ایک لغو الزام ہے تو آخر کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں سکھا دیتا ہے لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے بھی زیادہ لغو تھی کیونکہ مکہ تو در کنار پورے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس پر انگلی رکھ کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا ہو سکتا ہے ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابق زندگی میں بلکل نمائع تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹ فریب جال مکاری ایاری اور اس قبیل کے دوسرے اصاف میں سے کسی کا ادنا شائبہ تک آپ کی صیرت میں نہ پایا جاتا تھا پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس چالیس سال کی یگجائی معاشرت میں آپ سے کسی ایسی صفت کا تجربہ اسے ہوا ہو برعکس اس کے جن جن لوگوں کو بھی آپ سے سابقہ پیش آیا تھا وہ آپ کو ایک نہایت سچے بیداغ اور قابل اعتماد امین انسان کی حیثیت ہی سے جانتے تھے اب یہ گمان کرنے کی کیا گنجائش تھی کہ جس شخص نے تمام عمر کبھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ جال اور فریب سے کام نہ لیا تھا وہ یکا یک اتنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم شان جال و فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہو کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں تصنیف کی اور ان کو پورے زور اور تحدی کے ساتھ خدا کی طرف منصوب کرنے لگا اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس بےہودہ الزام کے جواب میں ان سے کہو کہ اللہ کے بندو کچھ عقل سے تو کام لو میں کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی آدمی تو نہیں ہوں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے گزار چکا ہوں میری سابق زندگی کو دیکھتے ہوئے تم کیسے یہ توقع مجھ سے کر سکتے ہو کہ میں خدا کی تعلیم اور اس کے حکم کے بغیر یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا اور اے نبی تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے کہ یہ تم پر نازل ہوئی ہے سورہ قصص آیت 86 یہ ایک اور دلیل تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی جس طرح موسیٰ علیہ السلام بلکل بے خبر تھے کہ انہیں نبی بنایا جانے والا ہے اور ایک عظیم الشان مشن پر وہ معمور کیے جانے والے ہیں ان کے حاشیہ خیال میں بھی اس کا ارادہ یا خواہش تو در کنار اس کی توقعوں تک کبھی نہ گزری تھی بس یکا یک راہ چلتے انہیں کھیج بلایا گیا اور نبی بنا کر وہ حیرت انگیز کام ان سے لیا گیا جو ان کی سابق زندگی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا تھا ٹھیک ایسا ہی معاملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا مکہ کے لوگ خود جانتے تھے کہ غار حیرہ سے جس روز آپ نبوت کا پیغام لے کر اترے اس سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی کیا تھی آپ کے مشاغل کیا تھے آپ کی باتچیت کیا تھی آپ کی گفتگو کے موضوعات کیا تھے آپ کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں یہ پوری زندگی صداقت دیانت امانت اور پاک بازی سے لبریز ضرور تھی اس میں انتہائی شرافت امن پسندی پاس اہد اور ادائے حقوق اور خدمت خلق کا رنگ بھی غیر معمولی شان کے ساتھ نمائی تھا مگر اس میں کوئی چیز ایسی موجود نہ تھی جس کی بنا پر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال گزر سکتا ہو کہ یہ نیک بندہ کل نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے آپ سے قریب ترین ربط زبط رکھنے والوں میں آپ کے اشتہ داروں ہمسائیوں اور دوستوں میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ آپ پہلے سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے کسی نے ان مضامین اور مسائل اور موضوعات کے متعلق کبھی ایک لفظ تک آپ کی زبان سے نہ سنا تھا جو غارِ حراقی اس انقلابی ساتھ کے بعد یکا یک آپ کی زبان پر جاری ہونے شروع ہو گئے کسی نے آپ کو وہ مقصود زبان اور وہ الفاظ اور استلاحات استعمال کرتے نہ سنا تھا جو اچانک قرآن کی صورت میں لوگ آپ سے سننے لگے کبھی آپ واز کہنے کھڑے نہ ہوئے تھے کبھی کوئی دعوت اور تحریک لے کر نہ اٹھے تھے بلکہ کبھی آپ کی کسی سرگرمی سے یہ گمان تک نہ ہو سکتا تھا کہ آپ اجتماعی مسائل کے حل یا مذہبی اصلاح یا اخلاقی اصلاح کے لیے کوئی کام شروع کرنے کی فکر میں ہیں اس انقلابی ساتھ سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی ایک ایسے تاجر کی زندگی نظر آتی تھی جو سیدھے سادھے جائز طریقوں سے اپنی روزی کماتا ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ ہسی خوشی رہتا ہے مہمانوں کی توازوں غریبوں کی مدد اور رشتہ داروں سے اس میں سلوک کرتا ہے اور کبھی کبھی عبادت کرنے کے لیے خلوت میں جا بیٹھتا ہے ایسے شخص کا یکا یک ایک عالمگیر زلزلہ ڈال دینے والی خطاوت کے ساتھ اٹھنا ایک انقلاب انگیز دعوت شروع کر دینا ایک نرالہ لٹریچر پیدا کر دینا ایک مستقل فلسفہ حیات اور نظام فکر و اخلاق اور تمدن لے کر سامنے آ جانا اتنا بڑا تغیر تھا جو انسانی نفسیات کے لحاظ سے کسی بناوٹ اور تیاری اور ارادی کوشش کے نتیجے میں قطعا رونما نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ ایسی ہر کوشش اور تیاری بہرحال تدریجی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے اور یہ مراحل ان لوگوں سے کبھی مخفی نہیں رہ سکتے جن کے درمیان آدمی شب و روز زندگی گزارتا ہو اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان مراحل سے گزری ہوتی تو مکہ میں سیکڑوں زبانیں یہ کہنے والی ہوتی کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ شخص ایک دن کوئی بڑا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرح کے اعتراضات کیے مگر یہ اعتراض کرنے والا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا پھر یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نبوت کے خواہشمند یا اس کے لیے متوقع اور منتظر نہ تھے بلکہ پوری بے خبری کی حالت میں اچانک آپ کو اس معاملے سے سابقہ پیش آ گیا اس کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے جو احادیث میں آغاز وحی کی کیفیت کے متعلق موجود ہے چونکہ اس سے پہلے ہم آغاز رسالت کے باب میں اس کی تفصیل درج کر چکے ہیں اس لیے یہاں اس کے اعادے کی حاجت نہیں ہے موسیقی موسیقی